نیوز ہیٹ لائنز زلہ وستی شرکی غربی جنوبی کورنگی اور ملیر کی اہم شارہوں اور مارکٹس کے اطراف تجاوزات مافیا گراج ٹریفکی روانی متاثر گراجی میں تجاوزات کے خلاف محکمہ انصداد تجاوزات سیل متحرک شہر کے تین ازلہ جنوبی شرکی وستی اور کورنگی میں تجاوزات کے خلاف آپریشن سیکڑو، ٹھیلے، پتھارے، کیبن، کھانے پینے کے سٹالز، مصمار اور زب کراچی میں عدالتی احکامات کی خلاف فرضی جاری زلہ ایسٹ میں جپٹی کمیشنر کے دفتر کے اطراف آویزہ، دیوہکل، بل بوٹ کمیشنر اور میئر کراچی سمیت زلہ انتظامیہ کی کارکردگی کو مو بولتا ثبوت سندھ حکومت نے کتوں کی افضائش روکنے اور کتوں کے کارٹنے سے پھیلنے والی بیماریوں کی روک تھام کے لیے کتوں کو ٹی کے لگانے کا عمل شروع کر دیا بلدیاتی ملازمین کی ٹریننگ جاری ظلہ جنوبی میں کتوں کی افضائش روکنے اور کتوں کے کاٹنے سے پھیلنے والی بیمانیوں کی روک تھام کے لیے کتوں کو ٹی کے لگانے کا عمل شروع چیئرمن ملک فیاض آوان کہتے ہیں مہم کو کامیاب اور موستر بنانے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کیے جائیں گے کراچی کے علاقے کریم آباد میں کالج انتظامیہ کی چشم پوشی کی وجہ سے محول دشمن کار روائیاں جاری سراج دولہ کالج اور اطراف میں درختوں کا کاٹنا اور کچھرا جلانا معمول بن گیا علاقہ مقین سانس کی بیماریوں کا شکار ہونے لگے کراچی کے علاقے لیاقت آباد میں سیوریج کی لائن پھٹ گئی سینکڑوں گلن پانی زائع پانی کی لائن کی مرمت کے لیے کھدائی عوام کے لیے دردے سر بن گئی کراچی میں گلبرگ چورنگی کی شہرہ ٹوٹ پوٹ کا شکار بڑے بڑے گڑھے بڑھنے سے ٹریفک کی روانی متاثر آئے روز حادثات معمول بن گئے کراچی کے علاقے گلستان جوہر حسین ہزارہ گوٹ میں سیوریج کے پانی سے سڑکے تبا بڑے بڑے گڑھے سے عوام کو آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا کراچی کے علاقے گلستان جوہر حسین ہزارہ گوٹ میں سیوریج کے پانی سے سڑکے تبا بڑے بڑے گڑھے سے عوام کو آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا کراچی کے عوام کو پبلک ٹرانسپورٹ کی سہولت دینے کا خواب اب تک پورا نہ ہو سکا تین سال قبل شروع ہونے والا گرین لائن پروجیکٹ عوام کو ریلیف دینے کی بجائے مشکلات پیدا کرنے لگا ٹوٹی پوٹی سڑکیں اور دھول مٹی سے بچے اور خواتین سانس کی بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے پاکسر زمین پارٹی کے چیئرمن مصطفیٰ کمال کہتے ہیں شہر کو کچھرے کا دھیر بنا دیا ہے چار سال اختیارات کا رونا رونے والوں کو لنڈن کا میئر بنا دیتے تو وہ اس کو بھی کچھرے کا دھیر بنا دیتے ہم ایسا نظام لائیں گے کہ چیف جیسٹس آف پاکستان کو نوٹس لینا نہیں پڑے گا سندھ کے وزیر اطلاعات سعید غنی کہتے ہیں وفاقی حکومت کا تعاون نہ ہو تو تن تنہا گراجی کے مسائل حل نہیں کر سکتے سندھ حکومت عالمی داروں کے تعاون سے گراجی کی تعمیر پر تین سو ارب روپے خرچ کرنے جا رہی ہے چیرمن بلدیہ وستی ریحان حاشمی کہتے ہیں وارٹر بورٹ کی بد انتظامی کی وجہ سے ٹوٹی بہتی سڑکیں اور اُبلتے گٹر عوام کا مقدر بننے جا رہے ہیں لیکن ہماری اولین کوشش ہے کہ ہم عوام کو اس بد انتظامی سے چھٹکارہ دلائیں چیرمن بلدیہ شرکی مرید انبر کہتے ہیں سرسید یونیورسٹی نے یو سی لیول پر مسائل کے حل کے لیے یونین کمیٹی ہیلپ ڈیسک اپلیکیشن بنا کر مثالی اگڑام کیا ہے یہ پروجیکٹ شہریوں کے گھر بیٹھے مسائل حل کرنے میں اہم کردار ادا کرے گا چیرمن بلدیہ ملیر جان محمد بلوچ نے مری گوڑ کے رہائشیوں کا نکاسی آپ کا دیرینہ مسئلہ حل کر دیا کہتے ہیں سیاسی تفرقات سے بالاتر ہو کر عوام کی خدمت کر رہے ہیں چیرمن زلہ کانسل کراچی سلمان عبداللہ مراد نے کہا ہے کہ ہمارا زلہ کانسل واحد ہے جو بغیر کسی لائن کے بھی پینے کا پانی لوگوں کو فراہم کر رہا ہے پانی پر آنے والے اخراجات ہم خود ادا کر رہے ہیں اور سرجانی ٹاؤن میں کی ایم سی یونائیٹڈ ورکرز کوپریٹیف ہاؤزنگ سوسائیٹی میں پلوٹس پر قبضے کا معاملہ سندھ ہائی کورٹ نے فوری غیر قانونی تعمیرات کو روکنے کا حکم دے دیا عدالت نے دس روز میں سوسائیٹی انتظامیہ سے الوج کیے گئے پلوٹ کی دستاویزات سے متعلق ریکارڈ طلب کر دیا ہیڈ نائن صاحب نے ملاحظہ کی بلٹن کا کریں گے باقاعدہ آغاز لیکن اس بریک کے بعد ویلکم بیک بلٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے بات کریں گے تجاوزات کے حوالے سے کی ایم سی اور ڈی ایم سیز تجاوزات کے خاتمے میں ناکام ہو گئے گراجی کے مختلف علاقوں میں تجاوزات اور بل بوٹس کی بھرمار ہے زلاوستی شرکی غربی جنوبی قورنگی اور ملیر کی آہم شارعہوں اور مارکٹس کے اطراف تجاوزات مافیا کا راج ہے جس کے باعث تریفک کی روانی بھی متاثر دکھائی دے رہی ہے اسی پر مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ میٹرو ون نیوز اہمر اسحاق جی اہمر اسحاق اپ ڈیٹ کیجئے گا تجاوزات اور بل بوٹس ہٹانے کے لیے کار روائیوں کا اعلان کیا جا چکا ہے لیکن کار روائیاں اس سطح پر نہیں کی جا رہی جس سطح پر کی جانی چاہیے آہم شارعہ بلکہ روز برو جو ہے ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے بلکہ روز برو جو 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 ہے تاہم بڑے پیمانے پر کار روائیوں کے باوجود ان علاقوں میں ہزاروں کی تعداد میں تجاوزات اب بھی قائم ہیں اسی پر مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ میٹرو ون نیوز شجاعت قریشی جی شجاعت قریشی اپ ڈیٹ کیجے گا کوئی چیک ان بیلنس نہیں ہے کار روائی بھرکور کی جا رہی ہے لیکن ایک بار تجاوزات کو مسمار کرنے کے بعد دوبارہ اس کو چیک نہیں کیا جاتا کہ وہاں دوبارہ تھیلے پتارے یا تجاوزات قائم نہ ہو گئے ہوں تجاوزات قائم ہیں تاہم جب بات بھی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم کار روائی ضرور کر رہے ہیں لیکن سیکنڈ بیلنس کی وجہ سے یہ معاملہ خراب ہوتے ہیں کیونکہ جو ٹھیلے والے ہیں وہ مبربل ہوتے ہیں جیسی ٹیم پہنچی ہو جس سے پہلے وہ وہاں سے ہٹ جاتے ہیں اور جیسی جب کار روائی کہ ٹیم وہاں سے روانا ہوتی ہے تو ٹھیلے دوبارہ سے آ جاتے ہیں تاہم جس کے ساتھ سب پولیس کی جانے سے ہی ایکشن دیا گیا ہے اور جسے ہی پتھارے ہوں ٹیمیز نے پانکے ان کو ہٹایا تو گیا ہے لیکن اس کے باوجود ابھی بھی بہتی جگہ پر یہ جو ٹیمیز لگے ہوئے ہیں اور مبین اطواب پر اس وقت کے حفظ جو ہے یہ پتھارے اور ٹیمیز لگانے کی ایڈازت بھی جاتی ہیں تاہم اینٹی مکلسمنٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے کافی متارک نظر آ رہا ہے کبکہ آج ان کی میکن بھی ہوئی ہے اس کے حوالے سے جو بڑے بڑے سائنس بورڈ بل بورڈ لگے ہوئے ہیں اس حوالے سے کمیز نے کراکی میں تمام ڈیسیز کو ہدایت جاری کی ہیں وہ الٹی مٹم دیا ہے یہ وہ ٹیم جن میں اپنے علاقوں سے بل بورڈ حجبات ہیں ورنہ اس کے بعد جب یہ الٹی مٹم ہتم ہو جائے گا تو بچیس جی ہی جامراہ ٹیم جو ہے وہ تمام بل بورڈ بڑائے گی ابھی بھی چہر بھر میں مختلف جگہوں پر بل بورڈ لگے ہوئے ہیں ڈیسی ایس کے آفیس کے دل کی تام میں جو ریکل ایک بہت بڑا بل بورڈ لگا ہوا ہے جو کہ کسی بھی کسیم کی جانے نسان کا سبب بند سکتا ہے کیونکہ جو اس کے اسپرکٹر ہے وہ لگا ہوا تو ہے لیکن جہاں سکرنپور کی جانے سے ہی اکامہ جانے کیا جاتے ہیں جسے ہی آر ایم اسپرکٹر ہیں ان کو ریموک کیا جائے اسپرکٹر کی اجابت دیتی اس کے باوجود مبینہ تو اپر بھاری رکھت کے ایوز یہ آر ایم اسپرکٹر لگانے کی دلارہ سے جی ایم اسپرکٹر نے پرمیشل دی ہے اور موی تنبا جسے جسی ایس کی چیرمہ ہیں وہ بھی اسپر کوئی ایکٹم نہیں لیتنے نظر آنے جسے جسی ایس سے بھی آنکھیں بند ہی ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ شجاعت قریشی ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے بلدیا عزمہ کراچی کے محکمہ انصداد تجاوزات کے عملے نے سینئر ڈائریکٹر انٹی انکروجمنٹ وشیر صدیقی کی ہدایت پر ڈسٹک ایسٹ ساؤت اور کرنگی میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا ڈسٹک ایسٹ میں ڈپٹی ڈائریکٹر رہان صدیقی کی نگرانی میں گلشن اقبال تیرہ ڈی میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا گیا جس میں ٹھیلے پتھارے کے بین کھانے پینے کے چال ضبط کیے گئے ڈسٹک قرنگی کے علاقے شا فیصل عظیم پورا قبرستان سے ملت مور شا فیصل تک انٹی انکروجمنٹ کے عملے نے تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا کاروائی ڈائریکٹر قرنگی مسرط علی خان کی نگرانی میں کی گئی جس میں علاقہ پولیس بھی موجود تھی کاروائی کے دوران متعدد کیبن، ٹھیلے، پتھارے اور پرانی گاڑیاں ضبط کر کے فٹ پات پر قائم تجاوزات مسمار کی گئیں کیم سی محکمہ صداد تجاوزات کے عملے نے ڈسٹک ساؤت کے علاقے شا عبداللطیب، بھٹائی روڈ اور لیاری میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا آپریشن کے دوران سڑکوں اور فٹ پات پر رکھے کیبن، کھانے پینے کے سٹال، ٹھیلے، پتھارے اور ریڈیاں دیگر تجاوزات کا خاتمہ کر دیا گیا شہر میں ایک جانب روزانہ کی بنیاد پر تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری ہے دوسری جانب آپریشن کے بعد ان مقام پر دوبارہ تجاوزات قائم ہونے کا سلسلہ بھی نہیں رک رہا شہریوں کا کہنا ہے کہ انٹی انکروچمنٹ کا عملہ نمائشی کاروائیاں کرنے میں مصروف ہے سیکڑوں کی تعداد میں سمان زبط کر کے بھاری نظر آنے کے عوض چھوڑ دیا جاتا ہے کراچی میں عدالتی احکامات کے باوجود بل بورڈز کی تنصیب نے زلعی اور بلدیاتی انتظامیہ کی کار کردگی کھل کر بیان کر دی زلعی ایسٹ میں ڈپٹی کمیشنر کے دفتر کے بہار آویزان دیوہکل بل بورڈ کمیشنر اور میر کراچی سمیت زلعی انتظامیہ کی کار کردگی کو مو چڑا رہا ہے کراچی میں بل بورڈز ہٹانے کے میر کراچی اور کمیشنر کراچی کے سخت احکامات بھی نمائشی ثابت ہوئے محسوس ہوتا ہے کہ شہر میں کوئی انتظامی اور بلدیاتی ادارہ موجود نہیں جو عدالتی احکامات پر عمل درامت یقینی بنانے میں کردار ادا کرے کمیشنر کراچی نے دو روز قبل چوبیس گھنٹے میں شہر بھر سے بل بورڈز ہٹانے کے احکامات دیے مگر ماں تحت افسران نے افسر شاہی کے احکامات ہوا میں اڑا دیے ڈیپٹی کمیشنر ایسٹ کے آفیس کے سامنے دیو حیکل بل بورڈز دو روز قبل نمائشی طور پر ہٹایا گیا اور دو روز گزرتے ہی دوبارہ آوے زانک کر دیا گیا انتظامی اور بلدیاتی اداروں کے زلعی سربراہان اپنی گزرگاہوں پر بھی کمیشنر کراچی افتغار شلوانی اور میر کراچی وسیم اختر کے احکامات پر عمل درامت کرانے میں ناکام ہو گئے عدالتی احکامات کے باوجود زلعی ایسٹ میں بل بورڈز کی دوبارہ تنصیب سے شہری حیران ہے شہری حلقوں کا کہنا ہے کہ اگر کمیشنر کراچی اور میر کراچی اپنے ماں تحت افسران سے عدالتی احکامات پر عمل درامت نہیں کرا سکتے تو دیگر انتظامی معاملات میں ان کی کار کردگی کیا ہوگی سندھ حکومت نے کتوں کی افضائش روکنے اور کتوں کے کارٹنے سے پھیلنے والی بیماریوں کی روک تھام کے لیے کتوں کو ٹی کے لگانے کے پرگرام کو حتمی شکل دے دی ہے عمل درامت کے لیے بلدیاتی ملازمین کی ٹریننگ کا آغاز کر دیا گیا مہنگے بلدیات سندھ نے عوارہ کتوں کو ٹھکانے لگانے کا منصوبہ تیار کیا ہے جس کے تحت بلدیاتی کانسلرز کی عملے کو عوارہ کتوں کو پکڑنے اور نز بندی کی ٹریننگ دی جائے گی عوارہ کتوں کے خلاف اس منصوبے کا پی سی ون منظوری کے لیے محکمہ منصوبہ بندی کو ارسال کر دیا گیا ہے عوارہ کتوں کے خلاف مجلوسہ منصوبے میں انجیوز بھی مالی تعاون کریں گی سندھ کے سیکریٹی بلدیات کا کہنا ہے کہ عوارہ کتوں خلاف جامعہ منصوبے کا آغاز کر رہے ہیں عوارہ کتوں کی نصل لوکنے کے لیے دنیا میں رائش طریقہ اپنایا جائے گا ادھر سندھ حکومت نے کتوں کو ویکسین دینے کا فیصلہ کیا ہے آئندہ ہفتے سے سندھ کے ڈیویجنل ہیڈکورٹرز میں کتوں کی ویکسینیشن شروع ہوگی کراچی کے تمام ازلہ میں عوارہ کتوں کو ویکسین دی جائے گی عوارہ کتوں کے لیے انجیوز نے سندھ حکومت کو موف ویکسین فرہام کر دی ہے ویکسینیشن سے عوارہ کتوں کے کٹنے سے شہری متاثر نہیں ہو سکیں گے جبکہ کتوں کو پکڑنے والے سٹاف کی بھی ویکسینیشن کی جائے گی چیرمن ڈی ایم سی ساؤت ملک فیاض آوان نے کہا ہے کہ زلہ جنوبی میں عوارہ کتوں کے کٹنے سے پھیلنے والی بیماریوں سگزیدگی کے بڑھتے ہوئے واقعات کی روک تھام کے لیے کتوں کو اینٹی ریبیز ویکسین کے استعمال لگانے کی مہم کو موستر اور کامیاب بنانے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کیے جائیں گے آئیشہ چندریگر فاؤنڈیشن کے نمائندوں اور تربیتی آفتہ ٹرینرز کے ہمراہ بکرا پیڑی میراناکہ مرزا آدم خان روڈ آرام باغ اور ایمپریس مارکٹ سدر سمیت مختلف علاقوں میں عوارہ کتوں کو ویکسین لگانے کے کام کی نگرانی کرتے ہوئے چیئرمن ملک فیاض آوان نے کہا کہ شہر میں کتوں کے کاٹنے کے واقعات کے باعث ہونے والی امواد سے خواتین بچے عام افراد اور خصوصا اسکولز اور کالیجز کے طالب علموں اور نمازیوں میں خوف کا عالم پایا جاتا ہے مذکورہ مہم کے پہلے مرحلے کے لیے بلدیہ جنوبی کے بیس ہیلت آفیسر سب انسپیکٹر عملے کو ٹریننگ کے لیے متعین کیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ مہم کے حوالے سے ملدیہ جنوبی کی جانب سے حفاظتی تعدابیر پر مبنی ہینڈا اوٹ اور بینرز کے ذریعے بھی عوام کو آگاہی فراہم کی جائے گی مہم کے پہلے روز 33 آوارہ کتوں کو ویکسین لگا کر ٹھیک کر دیا گیا ہے جبکہ بعد ازان چیئرمن ملک فیاض آوان سے مقامی سرکاری غیر سرکاری تنظیم عائشہ چندریگر فاؤنڈیشن کے نوائندو اے سی ایف علیہ سبوبکر انوشہ گل اور وجیہا وجی احمد نے ملاقات بھی کی اس موقع پر یوسی بارہ کے چیئرمن حبیب حسن یوسی چار کے وائس چیئرمن محمود حاشم اور یوسی چودہ کے وائس چیئرمن ابراہیم گل ڈائریکٹر محمد ناصر ایڈیشنل ڈائریکٹر محمد علی سی ایس آئی منور بھٹی اور انچارج شہزاد احمد بھی موجود تھے کاراجی کے علاقے کریم آباد میں کالج انتظامیہ کی چشم پوشی کی وجہ سے محول دشمن کار روائیاں جاری ہیں سراج دولہ کالج اور اطراف میں درختوں کا کاٹنا اور کچھرہ جلانا معمول بن گیا جس کے باعث علاقہ مکینوں کو سانس کی بیماریاں ہو رہی ہیں کاراجی کے علاقے کریم آباد پر واقع معروف درس کا سراج دولہ کالج میں کالج انتظامیہ کی مبینہ ایمہ پر درخت کاٹے جا رہے ہیں جبکہ کالج اور اطراف میں کچھرہ جلانا بھی معمول بن گیا ہے جو محول دشمن ہونے کے ساتھ فضائی آلودگی کا باعث بن رہا ہے دھوئے کے باعث علاقہ مکینوں کا سانس لینا محال ہو گیا علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ کالج انتظامیہ اور اساتذہ کی جانب سے کچھرہ جلانے سے منع کرنے پر بدتمیزی بھی کی گئی کچھرہ اور درخت جلائے جانے کی اطلاعات پر چیئرمن بلدیہ وستی ریحان حاشمی نے نوٹس لیتے ہوئے مطالقہ افسران کو ملوث اناثر کے خلاف سخت ایکشن لینے کی ہدایت کر دی اور اس سلسلے میں بلدیہ وستی کی جانب سے قانونی کارروائی بھی عمل میں لائی جائے گی اور یہاں آپ کو بتائیں کہ کراچی کے علاقے لیاقت آباد میں سیفریچ کی لائن بھڑ گئی ہے جبکہ سیفریچ کی لائن کی مرمت کے لیے کھدائی کی گئی ہے اور عوام کے لیے یہ تمام تر معاملات دردے سر بن چکے ہیں ایسی پر مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ میٹرو ون نیوز حفیظ انساری ایسی حفیظ انساری اپڈیٹ کیجئے گا کیا صورتحال ہے جہاں بالکل شہر کے ہم مختلف مسائل کا ذکر کرتے ہیں شہر میں کہیں کھدائی ہو رہی ہوتے ہیں کہیں روڈ جو ہے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے کہیں سیفریچ کا پانی بے رہا ہوتا ہے لیکن اس وقت ہم موجود ہیں لیاقت آباد لیاقت آباد کی مین شائرہ ہے جو کہ یہ ڈا خانے سے گروہ مندر کی جانب جا رہی ہے شائرہ پر جو یہ روڈ جو ہے جیسے کہ اکثر ہم بتاتے ہیں کہ کل بھی ہم بتا رہے تھے گلبرگ کی ایک شائرہ پا جو ہے غیرمہاری کام ہونے کے باہر سڑک دھس گئی تھی اور سیفریچ کی لائن ٹوٹنے کی وجہ سے پانی باہتا ہے اسی طرح کہ صورتحال یہاں بھی ہے کہ یہاں کی سڑک بھی دھس گئی ہے اور سیفریچ کی لائن جو ہے ٹوٹ گئی ہے جس کی وجہ سے یہاں کے جو علاقہ مکین ہے ان کو کل سے پانی محصر نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ شدید پریشانی کا شکار ہے آج جمعہ کا روز تھا لیکن گھروں میں پانی نہیں تھا مشکلات سے دوچار رہے ہیں یہاں کا علاقہ مکین یہ بھی صورتحال دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی مین شائرہ ہے جس کی وجہ سے یہاں پر ٹریفک کیونکہ روڈ آگے سے بند کیا گیا ہے اس لئے اتنی ٹریفک ادھر اس وقت نہیں ہے لیکن یہاں ٹریفک جام کی صورتحال دن میں ضرور رہتی ہے اور اسی صورتحال جو ہے اکثر شہرہوں پر نظر آتی ہے یہاں علاقے کے جو چیئرمین ہے یہ یوسیف فوٹی ون ہے یوسیف فوٹی ون کے چیئرمین ہے مویز بھائے ان سے بھی ہم ذکر کرنا چاہیں گے کہ یہاں علاقے کا مسائل اور اس کے حوالے سے کیا کہیں گے کیا کہیں گے آپ کی صورتحال یہ گزشتہ ایک ہفتے سے یہاں پانی کا رسہ ہو رہا تھا یہ پانی کی آٹھ انچ کی لائن ہے جو اندر پورے علاقے کو آگے بلوچ پاڑا ہے انگارہ گوٹس کو پانی کی سپلائی اس لائن سے تو یہ پانی کا رسہ ہو آہستہ آہستہ بڑھا تھا پھر ہم نے متعلقہ جو ہمارے ایم پی اے کون نوید بھائی جسٹی کے جنرے میں دیان بھائی شاگر بھائی ان لوگوں کو انوالف کیا وارٹر بورڈ افتان سے میٹنگ ہوئی تو وارٹر بورڈ کے تاغن سے یہ کام شروع ہو گیا ہے اب مسئلہ یہاں پر یہ تھا یہ وارٹر بورڈ والوں کو اصرار یہ تھا کہ اس پائپ کی جو لیکیج ہے اس کو ہم لیکیج کو بنا رہیتے ہیں لیکن ہم نے ان کو فورس اس لیے کیا کہ بھائی یہ لوے کا پائپ ہے اور کافی عرصے سے یہ پائپ پڑا ہوئا ہے تو لہذا اس کو پائپ کو پورا چینج کر دیں یہ اندر سے بھی جگہ جگہ سے گلا ہوئا ہے تو اب یہ روڈ اگر ڈسٹاب ہوئا تو ایک دفعہ اس کو کام کو کر دیں تو اب انشاءاللہ وارٹر بورڈ سے ہماری بات ہو گئی ہے آج رات میں بارہ بجے ایکسیویٹر لگا کہ اس کو لائن کو پورا انشاءاللہ چینج کر دیں گا اور یہ پلاسٹک کی لائن ڈل جائے گی تو اس سے آنے والے دنوں میں یہ پانی کا مسئلہ انشاءاللہ مارا حال ہو جائے گا اچھا اس کے علاوہ بھی ہم مسائل یہاں دیکھتے ہیں کچھرے کے ڈیر بھی ہیں اس سلسلے میں آپ لوگ کیا کہیں گے پریشانی مشکل ہیں دیکھیں پرابلم یہ ہم جب بھی ان کے پاس چیئرمنٹ صاحب کے پاس جاتے ہیں اپنی کمپلینز لے کر کام تو یہ قدی دیتے ہیں لیکن بات یہ ان کے پاس بھی آگے سے ہمیں یہی رسپونس آتا ہے کہ ہمارے پاس فنڈز کی کمی ہے تو میں تو آلہ حکام کو یہ ریکویسٹ کروں ہوں کہ اٹلیس ان کو فنڈز دیں تاکہ یہ اپنا کام جو ہے وہ پراپر طریقے سے سرنجام دے سکیں جگہ جگہ کچھرہ جو پڑا ہے یہاں اندھیرہ بھی ہے لائٹ نہیں ہے یہ اکثر یعنی کہ یہاں پر اس چائرہ پر اندھیرہ دیکھتے ہیں لائٹ لوڈ شیڈنگ نہیں ہے اپنا آپ نے دیکھ رہا ہے سرچ لائٹ بکر ہے یہ کیسی آلوں نے جنہا پہلے ہم نے لگوائی تھی کیسی آلوں نے سرکرنکشن کاٹ کے چلے گئے تھے یہیشو بنایا تھا جو کرنڈ آرہے ہیں پولز وکر ہمیں اس پر اور وہ لائٹیں کاٹ کاٹ کے لے گئے تھے بٹن ہو گیا لگے میں اس پر لٹکے میں اور لائٹیں جو یہ کیسی آلے کاٹ کے لے گئے تھے یہ تو پہلے ہاں سرچ لائٹیں لگی ہوئی تھیں کچھ لگی ہوئی ہیں کچھ نہیں لگی ہوئی ہیں اور یہ سب یو سی فنڈ نے کروایا تھا یو سی ہماری چیل میں انصاب ہیں انہوں نے کروایا تھا سب یہ کروا گئے نا تو ہم لوگ یہ بہت آسانی ہو گئی تھی لیکن ہم سے دیکھا پھر اندھیرہ ہوا تو پتہ لگا وہ کیسی آلے رات کو آئیں اور وہ کارڈ کے لے گئے ہیں کہ یہاں کرن کا مسئلہ ہے یہاں اکثر مقامات پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ علاقہ مقین یو سی کی جانب سے اگر رات کے تارے کی ختم کرنے کے لیے روشنی کا انتظام بھی کیا جاتا ہے تو اس کنیکشن کو غیر قانونی کہہ کر جو ہے کارڈ دیا جاتا ہے ایسی صورتحال یہاں بھی ہے اس وقت جیسے کہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر اپنی مدد آپ کے تحت لائٹ بھی لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن دوسری جانب اگر ایک طرف یہ گڑا ہے تو دوسری جانب میں یہ بھی کہوں گا کہ ایک طرف یہ دیکھیں کہ کچھرے کا ڈھیر لگا ہوا ہے کچھرے کا ڈھیر اس مہن شائرہ پر یہ مہن شائرہ ہے لیاقتباد کی یہاں پر کچھرے کا ڈھیر ہے اور یہ کچھرہ بتا رہا ہے کہ کئی روز سے یہاں سے کچھرہ اٹھا نہیں ہے تو یہ کچھرہ یہاں ہی نہیں یقیناً گلیوں کے اندر بھی ہوگا گلیوں کے اندر کے لوگ کچھرہ یہاں ڈالتے ہوں گے شائرہ پر وجہ یہی ہوگی کہ گلی میں کچھرہ زیادہ ہوگیا ہوگا تو شائرہ پر آگیا ہے اس قسم کے صورتحال شہر میں اخصر مقام پر ہم دیکھتے ہیں کچھرہ ہے گندگی ہے سیوریچ کا پانی ہے شہر ہے کراچی جو کہ کبھی ترقیہ تھی شہر تھا اپنی ترقی کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور تھا آج کچھرے کا ڈیر ہے کسی گاؤں دیاد کا مندر پیش کرتا نظر آتا ہے یہ ایک سوال یا نشان ہے عوام نمائندوں کے لیے بھی حکومت کے لیے بیجی ٹھیک ہے بہت شکریہ حفیظ انساری ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے کراچی میں گلبرگ چورنگی کی شہرہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو گئی سڑک دھسنے اور گہرے گڑھے عوام کے لیے پریشانی کا باعث بن گئے گلبرگ چورنگی کی شہرہ پر کئی ماہ سے پڑے گڑھے گزرنے والوں کے لیے دردے سر بنے ہوئے ہیں آدھی سے کم شہرہ استعمال کے لیے رہ گئی ہے یہی وجہ ہے کہ یہاں ٹرافک جام رہتا ہے موٹر سائیکل سوار اکثر گر پڑتے ہیں مگر ارباب اختیار شاید کسی بڑے حادثے کے منتظر ہیں عوام نے تو کراچی کے مسائل کے لیے حکومت سے امید ہی چھوڑ دی ہے شہری مایوسی کے انداز میں کہتے ہیں کوئی کچھ کرنے والا نہیں بنانا چاہیے اس کے لیے بہت مشکل ہو رہی ہے ریسٹورنٹ والوں کو چاہیے اپنی مینٹیننس کے لیے کم از کم اپنے ریسٹورنٹ کے آگے کا فتبات ہی مینٹین کر لیں تاکہ جو آرڈر ریسیف کرنے آ رہے ہیں کھانے آ رہے ہیں لوگ ان کو سہولت ہو جائے حکومتی اداروں کو چاہیے کہ دھوڑا اس طرف بھی آئے جہاں مضافاتی علاقے ہیں جو اتنی مینٹ شاہ رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ اس پہ بھی تھوڑی توجہ دے اور اپنے جو مال بٹورنے میں لگے ہوئے ہیں اور سیاسی پارٹیوں کے خلاف جو ہے بول چال کرتے رہتے ہیں ان کو چاہیے کہ عوامی مسائل کی طرف بھی جو ہے وہ توجہ کرے میئر کو اختیارات دیتے نہیں ہیں نہ پیسے دیتے ہیں ساری سین گورنمنٹ کھا جاتی گیا پیسے شہر کی ٹوٹی سڑکوں سے گزر کر لگتا ہے شہر کراچی میں نہیں کسی گاؤں کی کچھی شہرہ سے گزر رہے ہیں کیمرمین رشید علانہ کے ساتھ حفیظ انساری میٹرو ون نیوز کراچی کراچی کے علاقے گلستان جوہر حسین ہزارہ گوٹ میں سیوریج کے پانی سے سڑکیں تباہ ہو گئیں عالمگیر خان علاقے سے غائب ہو گئے عوام منتخب نمائندے کو ڈھونڈنے میں مصروف ہیں یہ دریا سند یا کسی نہر کا منظر نہیں بلکہ عالمگیر خان کے حل کے حسین ہزارہ گوٹ کا منظر ہے جہاں پر طویل عرصے سے جمع ہونے والے سیوریج کے پانی نے گوٹ میں داخل ہونے والا راستہ بند کر دیا ہے حسین ہزارہ گوٹ کے مکین گندے پانی سے گزر کر گھروں تک جانے پر مجبور ہیں عالمگیر خان جو کی کچھرے کے لیے شہر بھر میں احتجاج کرتے ہوئے نظر آتے ہیں مگر اپنے حل کے حسین ہزارہ گوٹ میں جمع سیوریج کے پانی کے لیے کچھ نہیں کرتے نظر آئے علاقہ مکین خاص سے پریشان نظر آتے ہیں ابھی جس گندگی کے تقریباً آٹھ مہینے ہو گیا وہ بولتا کل بنائے گا پرسو بنائے گا پرسو بنائے گا ابھی تقنیب بنا اللہ بھی خیر کہ وہ عالمگیر بھی آئے دوسرا بھی کوئی بھی نہیں آئے جب آئے جاں کیا کرے گا کل دے بنائے گا پرسو بنائے گا پرسو بنائے گا بس یہ طریق ہے یہ ونڈر ساور سے لے کر یہ آگے ہوتل ہے یہاں تک یہ لائن ڈھل چکی ہے اس کے بعد یہ کام پھر ہولڈ میں آو گیا یہ آپ کے سامنے پائپ رکھے ہوئے اب کہتے ہیں کہ آج ہوگا کل ہوگا ابھی تک یہ کام نہیں ہوا ہے اس لئے ہماری گزارش وارٹر بورٹ سے بھی یہ ہے اللہ حکم پپل پارٹی کے گورنمنٹ سے بھی یہ ہے کیونکہ جن عود اداروں سے ہم پچھتے ہو کہتے ہیں اٹھارویں ترمیم کے بعد ڈی ایم سی کئی ایم سی ویسٹ منیجمنٹ یہ پورے ادارے پپل پارٹی کے ماتعہ تھے اور یہ اختیارات انہی کے پاس ہیں تو ہمارا سب ان اداروں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس کام پر نظر سانی کریں اور جل سے جلد ہمارا یہ دیرنہ مسئلہ حل کریں حسین آزار اگوٹ کے مکین کچھرے سے شہرت پانے والے علاقے کے منتخب نمائندے عالمگیر خان کو اس مشکل گھڑی میں ڈھونڈ رہے ہیں تاکہ علاقے کی گندگی کا مسئلہ حل ہو سکے کیمرامن حافظ زہیب کے ساتھ الفقار پیرزادہ میٹرو ون نیوز کراچی نیو کراچی سیکٹر فائیو ڈی میں نالے کی مرمت علاقہ مکینوں کے لیے دردے سر بن گئی ڈی کا مور سے دو منٹ چورنگی تک نالے کی دیواریں اونچی کرنے کا کام دیر سال سے تاتل کا شکار ہو گیا دیر سال میں صرف تیس فیصد کام بھی مکمل نہ ہو سکا خدائی کے باعث گیس پائیپ لائن بھی متاثر ہو گئی گیس کے میٹر اور چولہوں میں گیس کے بجائے سیورج کا پانی آنے لگا نیو کراچی سیکٹر فائیو ڈی میں نالے کی مرمت علاقہ مکینوں کے لیے دردے سر بن گئی ڈی کا مور سے دو منٹ چورنگی تک نالے کی دیواریں اونچی کرنے کا کام ڈیر سال سے تاتل کا شکار ہے ڈیر سال میں صرف تیس فیصد کام بھی مکمل نہ ہو سکا خدائی کے باعث گیس پائیپ لائن بھی متاثر ہوئی گیس کے میٹر اور چولوں میں گیس کے بجائے سیورج کا پانی آنے لگا نالے کے طرف دیوار بنانے کے لیے کام شروع کیا گیا تھا مگر کام انتہائی سس روی کا شکار ہے جہاں کبھی کبھار ہی کام ہوتا دکھائی دیتا ہے علاقہ مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے علاقہ مکینوں کا کہنا ہے یہ حالہ جس کے چھے منٹر زالہ ہوگی گیس کنڈیشن پڑے ہوئے اور ایسی جیسی بڑھا کام اس کے چکر میں گیس بھی کی ویسا پریشان ہے مہینہ پورا ہوگی ہم لوگ کو باہر سے کھانے لال آگے سیبھی خودائی کے ویسا وہ کچھ بھی نہیں کر رہا کھوڑتے ہیں ڈال کے ایسی چلے گا دلازہ پٹی منائی ہے کچھ بھی نہیں منایا چھوڑ کے ایسی چلے گا گل ہم یہاں سے سکول جاتے ہیں ایک دفعہ میں یہاں سے چکر آتے ہاتے میں کو بچ گئے تھے امی نے ہاتھ پکڑ لیتا ہے اس لئے اور ہم وہاں سے سکول جارہے تھے وہاں پر بھی گرگا تھے اتنی پریشانی ہو رہی ہے گیس بھی نہیں آتی جب ہی نالہ پڑتے ہیں گھروں میں پانی آجاتا ہے جی ہاں ایک ہفتہ ہو گیا ہے گیس بلکل بھی نہیں آرہی ہم اتنی پریشانی ہوتی ہیں یہاں جانا وہاں جانا کہیں پہ بھی چلے جاؤ سیوریج لائن کی درستگی کے لیے کھدائی کے بعد ملباز سڑک پر ہی چھوڑ دیا گیا ہے جس کے باعث ٹریفک کی روانی بری طرح متاثر ہو رہی ہے سڑک کی خرابی کے باعث متعدد حادثات بھی ہو چکے ہیں کیمرامین رشید اللانہ کے ساتھ حفیظ انساری میٹرون نیوز کراچی کراچی میں تین سال قبل شروع ہونے والا گرین لائن بس منصوبہ شہریوں کے لیے ایک سہانہ خواب بن کر رہ گیا ہے گرین لائن پروجیکٹ میں کام کی رفتار سوست روی کا شکار ہے اس منصوبے کی تکمیل کے لیے شہریوں کو اور کتنا انتظار کرنا پڑے گا کوئی بتانے والا نہیں کراچی میں دوہزار سولہ میں شروع کیا جانے والا گرین لائن منصوبہ مکمل ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا پچیس ارب روپے کی لاغت سے یہ منصوبہ دسمبر دوہزار سولہ میں شروع کیا گیا جو ابھی تک مکمل نہیں ہو سکا گرین لائن منصوبے کا کام ابھی تک سست روی کا شکار ہے جس سے نہ صرف علاقہ مکینوں کو مشکلات کا سامنا ہے بلکہ موٹر سائیکل اور گاڑیوں میں گزرنے والے شہریوں کے لیے پریشانی کا باعث بنا ہوا ہے موٹر سائیکل سوار کا کہنا ہے کہ دھائی سال سے یہ منصوبہ مکمل نہیں ہو رہا خستہ حال سڑکی وجہ سے بائیک بھی خراب ہوتی ہے بھائی اس حوالے سے کیا کروں گے پریشانی تو ہم جیسے موٹر سائیکل بسواروں کو ہے نا آئے دین اسکوٹر کا پنچر ہونا ٹریفک کا جام ہونا مکتری سرکروں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں تو اب ایک یہی راستہ ہے کہ ٹوٹا پوٹا راستہ جیسا بھی ہے چلاتے رہے ہیں اپنی گاڑی اسکوٹر کا حوال ریکھ ہی رہے کہ کیا پوزیشن ہو گئی ہے اب پردر کیا کہیں شہریوں نے الزام آئد کیا کہ ٹھیکے دار مزدوروں کو عجرت نہیں دے رہا ہے جس کی وجہ سے کام سست روی کا شکار ہے منصوبہ مکمل نہ ہونے سے قربو جوار کے مکین بھی پریشان ہیں یہ جو زکے بھی جس نے یہ ٹھیکہ پکڑا ہوا اس کپنی کا جو مالک ہے سارے مزدوروں کی تنخواہ روک کے رکھی تین تین چار چار مہینے سے جس مزدور سے پوچھو جس کو چار چار مہینے کی تنخواہ دی وہ سارے کے سارے مزدور بھاگ گئے اب یہ جو نظر آ رہے ہیں یہ سب نہ ہے ان سے پوچھا آپ کے ادھر کتنا ٹیم ہو گیا یہ منصوبہ گروہ مندر سے لے کے کرپی سینیما میں اگر بنانے پہ آئے تو ایک مہینے میں بنا سکتے ہیں یہ گروہ نانک جو کرتارپور جو منصوبہ رکھا عمران خان نے اس کو ایک سال میں مقمل کر دیا یہ ایک مہینہ نہیں ایک مہینے سے کام ہے اگر کام کرنے پہ آئے تو کام ہو سکتا ہے یہ سارا سب عوام کی پریشانی نہیں ہے اور نہ اور کسی چیزی سب یہ بجٹ کا مصول ہے پیجے سے سارا بجٹ رہے ہیں رکا ہوا ہے یہ گاڑیاں خراب ہیں یہ صبح سے لگے میں مہینے کام کر رہے ہیں ان کو پیسے نہیں دے آؤ میں آپ کو ایک مزدور سے ملوا دیتا ہوں وہ ان کے مزدور ہے وہ آج ادھے میں بیٹھا ہوا ہے صبح سے اس کی مزدوری نہیں لگ رہے ہیں میں نے اس کو بولا بھائی کیوں ہی در کام بھائی یہ پیسے نہیں دے رہے ہیں گرین لائن منصوبے پر کام کرنے والے انجینئر وسی کا دعویٰ ہے کہ گرین لائن پروجیکٹ پر کام آخری مراحل میں ہے بہت جلد مکمل کر لیا جائے گا ابھی چونکہ پروگریس آپ دیکھ رہے ہیں اسفالٹ پرائیم کورٹ چل رہا ہے انشاءاللہ دو دن میں اس کو پر کارپیٹ سٹارٹ ہوگی اور تقریبا انشاءاللہ یہاں پہ ایک ٹریک ہمیں ٹریک کے لئے کھل جائے گا انشاءاللہ بہت جلد تین سے چار دن ہارڈ لی اور اسی طرح سیمیلرلی تین سے چار دن اور آپ ایڈ کر لیں تو ایک ہفتے میں ہمارا رائٹ گاریج بھی کھل جائے گا ٹریکک کے حوالے سے تو یہ اپڈیٹس دے سکتا ہوں میں آپ کو پروگریس کو دیکھتے پہ کیونکہ میں بھی ابھی یہاں پہ پندرہ دن ہوئے مجھے اس سائٹ پہ آئے پہ تو باقی اوورال پروجیکٹ کی اگر بات کریں تو ایشوز بہت سارے ہوتے ہیں سائٹ کے اوپر ڈومیسٹک ایشوز ہیں اربن پلینرز ایشوز ہیں ایشوز ہیں ایک دیکھوشن میں بھی قولیٹی چاہیے تو انشاءاللہ چھ مہینے کا ہے ہمارا تارگیٹ اس میں جلدہ جلد اس کو اچھیف کریں ان آل ایسپیکٹس پروڈیکٹ کمپلیٹ کریں انشاءاللہ دیکھیں انشاءاللہ نیکس ویک میں دسمبر سے پہلے پہلے یہ ٹریک انشاءاللہ آن ہوگا ٹریک کے لئے ٹھیک ہے فال آل ٹریک ایک یہ ٹریک اور ایک شاہرہ قائدین سے جو دو اپروچس ہماری اس پر لنک کر رہی ہیں یہاں سے یہ جو یوٹان ابھی یہاں سے چل رہا ہے ٹھیک ہے وہ یہاں سے ہو جائے گا انشاءاللہ دالہ اس سے ایک ہفتہ آپ آر ایٹ کر لیتے ہیں اگر دسمبر کے فرسٹ فیک میں آ جاتے ہیں تو پوزیٹیف ہوپفولی وہ ٹریک بھی ہمارا آن ہوگا with کارپٹ ٹھیک ہے اسی طرح ٹائم لائن کے ساتھ پروگریس ہے اسی طرح یہ جیسے ہم پانسو میٹر کا ٹکڑا دیکھ رہے ہیں پانسو سے چیسو میٹر کا اس میں ایک انٹرسیکشن راؤن آباؤٹ بھی ہے پلس انشاءاللہ اسی ٹینئور میں اسی ٹائم میں ہم دس دن میں ایک ہفتے میں اگلے پانسو میٹر بھی کور کریں گے گرین لائن منصوبے کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ منصوبہ لاہور اور اسلام آباد کی میٹرو بس سرویس سے بھی زیادہ خوبصورت منصوبہ ہوگا لیکن کام کی رفتار میں سست روی کی وجہ سے کراچی کے شہری اب تک اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکے اور شاید انہیں اس کے مکمل ہونے کے لیے شہریوں کو ابھی مزید انتظار کرنا پڑے گا کیمرمن رشید اللانہ کے ساتھ شارو شاہ میٹرو ون نیوز کراچی پاکسر زمین پارٹی نے ڈسٹرک ایسٹ گلشن اقبال میں آفس کا افتتاہ کر دیا چیئرمن مصطفیٰ کمال کہتے ہیں عام انتخابات میں جیتنے والے غائب اور پی ایس پی آج بھی عوام کے درمیان موجود ہے آج اس شہر کی ماضی کی سب سے بڑی پارٹی جس کا آج اس شہر میں میر ہے وہ کہتے ہیں ہمارے پاس اختیار نہیں ہے کراچی والوں ان سے یہ پوچھو کہ تمہارے پاس سے یہ اختیار گیا کب اس وقت گیا جب تم وزیر بنے ہوئے تھے سی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں تمہارا گورنر تھا تمہارا گورنر تھا دوہزار تیرہ میں تم نے یہ اختیارات گورنر ہاں اس میں تمہارے گورنر نے اپنے ہاتھوں سے ان وزارتوں کے عوض جس میں تم وزیر بنے ہوئے تھے تم نے یہ اختیارات دے دیئے آج تم کس مو سے اختیارات کے نہ ہونے کا رونا روتے ہو یہ گیا کب گئے کب اختیارات ان سے پوچھو دوہزار تیرہ میں گئے ہیں اور تاریخ نکال کر دیکھو دوہزار تیرہ میں یہ پارٹی جس جن کا میر ہے یہ حکومت کا حصہ تھے پیپلز پارٹی کی حکومت کا یہ حصہ تھے ان کے وزیر تھے گورنر تھے تو اختیارات کراچی کے لوگوں کے حقوق پر ڈاکا کسی بہار والے نے نہیں ڈالا یہاں کے اپنے رکھوالوں نے جس چوکی دار کو ہم نے اس شہر کی چوکی داری دی تھی اس نے ہی پیچھے کا دروازہ کھول کر اس گھر کو لوٹا ہے جب گھر کا چوکی داری چوروں کے ساتھ مل جائے تو اس گھر کو لوٹنے سے کون پچا سکتا ہے میرے بھائیوں میری بہنوں میرے بزرگوں اے کراچی والوں اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالی نے چند لوگوں کے دلوں میں اللہ کے خوف کی وجہ سے ان کو یہ راہ دکھائی ہم جب آئے تھے تو دو افراد تھے آج ہم لاکھوں کی تعداد میں ہیں سندھ کے وزیر اطلاعات سعید غنی نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت کا تعاون نہ ہو تو تند انہا کراچی کے مسائل حل نہیں کر سکتے سندھ حکومت عالمی داروں کے تعاون سے کراچی کی تعمیر پر تین سو ارب روپے خرچ کرنے جا رہی ہے جبکہ وفاقی حکومت اور دیگر کیف اور منصوبوں کے لیے رقم نہیں دے رہی سی پی این ای آفیس کراچی میں اکباری مدیران کے ساتھ ملاقات میں سعید غنی نے کہا کہ سندھ حکومت عالمی اداروں کے تعاون سے کراچی کی تعمیر پر تین سو ارب روپے خرچ کرنے جا رہی ہے جبکہ وفاقی حکومت کے فور اور دیگر منصوبوں کے لیے رقم نہیں دے رہی وزیر اعظم کراچی کے مسائل کے حل میں رکاوٹ نہ بنے سندھ حکومت تمام منصوبہ کا تھڑ پارٹی آرڈٹ کرانے کے لیے تیار ہے یہ سکریم کورٹ کے آرڈرز آپ کو یاد ہوگا اب اس کے دمائے تھے انکروچمنٹ کے حوالے سے اور اس پر انکروچمنٹ ریموف کی گئی اور کنی رہ گئی درہل کنی پر اس کو شاید اوور ڈو کیا گیا کہیں پر ہونا چاہیے تو نہیں کیا گیا لیکن یہ جو خرابی ہمارے سسٹم میں ہے اس کا مظاہرہ وہاں بھی نظر آتا ہے کہ جہاں کرنے کی ضرورت تھی وہاں پروپر نہیں ہوئی جہاں کم کرنے کی ضرورت تھی وہاں زیادہ کر دیا گیا اس حوالے سے بہت سارے لوگ ایسے شکار بن گئے جن کو میری رائے میں شکار نہیں بننا چاہیے تھا سید غنی کا کہنا تھا کہ ایم کیو ایم نے کراچی میں اکھیل کے میدان پارک اور سرکاری زمینیں فروغ کر کے گھر بنوا دیئے اب یہ زمینیں خالق کرائیں تو عام لوگ بے گھر ہو جائیں گے کراچی کے مسائل کا حل یہ ہے کہ یہاں پر فری فیر ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہونے چاہیے تاکہ جنمن ریپریزنٹیشن کے لوگوں کی وہ سامنے آئے وہ جو بھی ہو میں نہیں کہتا ہوں کہ پیوز پارٹی کو اکسیت مل جائے گی جس کو بھی ملے لیکن کم از کم جنمن بھی لوگ جیت کر تو آئے نا تو جو جیت کر آئیں گے ووٹوں کے ذریعے ان کو یہ فکر ہوگی کہ ہم لوگوں کا کام کریں اور ان کے مسائل حل کریں مجھے پتہ نہیں ہے میں نے کس طرح ووٹ لے کے لوگوں سے جیتا ہوں تو مجھے فکر رہتی ہے کہ میں اپنے حلکے میں جاؤں بھی لوگوں کے مسائل بھی حل کروں چیف منسٹر صاحب نے میرے پاس کافیز یہ ان خطوط کی کوئی آٹھ خط جو ہیں وہ مختلف وزراء اعظم کو لکھیں جس میں سے تین خط عمران خان صاحب کو لکھیں تین اچار ہیں انہوں نے کہا کہ کرانچی کے مسائل کا واحد حل یہ ہے کہ یہاں شفاف بلدیاتی الیکشن کرا دیے جائیں تاکہ شہر کی حقیق قیادت سامنے آئے وزیراعالہ نے کرانچی اوسن کے مسائل کے حل کے لیے وزیراعظم عمران خان کو کئی خط لکھے مگر کوئی جواب نہیں ملا چیرمن بلدی آوستی ریحان حاشمی نے کہا ہے کہ وارٹر بورٹ کی بد انتظامی کی وجہ سے ٹوٹی بہتی سڑکیں اور ابلتے گھٹر عوام کا مقدر بنتے جا رہے ہیں لیکن ہماری اولین کوشش ہے کہ ہم عوام کو اس بنت انتظامی سے چھٹکارہ دلائیں بلدی آوستی کے مرکزی دفتر میں محکمہ بی انٹ آر کی افسران کی اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے چیرمن بلدی آوستی کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ زل آوستی میں اس وقت چالیس سے زائد بڑے جبکہ پانچ سو سے زائد چھوٹے منصوبے زیر تامین ہیں جن کی وجہ سے اطراف کی سڑکیں گلیاں اور گھٹر لائنیں برباد ہو چکی ہیں اجلاس میں بتایا گیا کہ اسی حوالے سے کراچی وارٹر اینڈ سیوریج بورٹ کی انتظامیہ کو متعدد خطوط لکھے جا چکے ہیں لیکن تحال کوئی شنوائی عمل میں نہیں لائی جا رہی ہے اجلاس میں کراچی وارٹر اینڈ سیوریج بورٹ کی نا اہلی اور ادم توجہی کے باعث زلہ وستی میں ہونے والے نقصانات کا بھی تخمینہ لگایا گیا جس کی مالیت تقریباً پچاس کروڑ سے زائد بنتی ہے اس موقع پر ریحان حاشمی نے کہا کہ وارٹر بورٹ کی بد انتظامی کی وجہ سے ٹوٹی اور بہتی سڑکیں اور اُبلتے گھٹر عوام کا مقدر بنتے جا رہے ہیں لیکن ہماری اولین کوشش ہے کہ ہم عوام کو اس بد انتظامی سے چھٹکارہ دلائیں انہوں نے کہا کہ وسائل کی ادم دستیابی کی وجہ سے زلہ وستی کے محصولات ہی بلدیہ وستی کا واحد وسیلہ رہ جاتے ہیں کہ جس کے ذریعے کسی حد تک عوامی فلاو بہبود کے کاموں اور دیگر ضروریات کو پورا کیا جاتا ہے لہٰذا ہمیں ہر ممکن کوشش کرنی ہے کہ شفاف طریقے سے سرکاری خزانے میں اضافہ کیا جائے اور عوام کو ہر ممکن ریلیف فراہم کیا جائے چیئرمن بلدیہ شرقی محید انور نے کہا ہے کہ سر سید یونیورسٹی نے یوسی لیول پر مسائل کے حل کے لیے یونین کمیٹی ہیلپ اپلیکیشن ڈیسک بنا کر مثالی اقدام کیا ہے یہ پروجیکٹ شہریوں کے گھر بیٹھے مسائل حل کرنے میں اہم کردار ادا کرے گا چیئرمن بلدیہ شرقی محید انور نے شہر قائد کی معروف درسگار سر سید یونیورسٹی کے سوفیئر انڈینئرنگ ڈیپارٹمنٹ کی جانت سے منعقضہ فائنل ائر نمائش میں شرکت کی اپنے خطاب میں چیئرمن بلدیہ شرقی محید انور نے کہا کہ سر سید یونیورسٹی نے یوسی لیول پر مسائل کے حل کے لیے یونین کمیٹی ہیلپ ڈیسک کے نام سے اپلیکیشن بنا کر مسائل اقدام کیا ہے یہ پہلی اپلیکیشن ہوگی جس سے بلدیہتی مسائل یوسی کی سطح پر آن لائن کروائے جا سکیں گے یہ پروجیکٹ شہریوں کے گھر بیٹھے مسائل حل کرنے میں اہم کردار ادا کرے گا اس موقع پر طلبہ کی کاوشوں کو سرہاتے ہوئے یونیورسٹی کے اساتذہ کا کہنا تھا کہ یہ اپلیکیشن اساتذہ اور تعلیب علموں کی انفرادی کوششوں کا نتیجہ ہے حکومت معاونت اور حوصل آفزائی کرے تو کئی مسائل کا حل نکالا جا سکتا ہے یہ پروجیکٹ کانٹریبیشن ایکزیبیشن بیسیکلی بچوں کی کابشوں کا نتیجہ ہے جس میں انہوں نے پورے سال کی میند شامل ہے اور بہت اچھے طریقے سے بچوں نے پریزنٹ کیا ہم نے اس کو شوٹ لسٹ کیا تھا جو بچے پریزنٹیبل فارمیٹ میں پروجیکٹ کو لے کے آئے بلکہ پوٹینشل اتنا تھا کہ سکسٹی ٹو پروجیکٹ ہمارے پاس سوفٹر انجنگ ڈپارٹمنٹ میں کمپلیٹ ہوئے ہم نے اس میں سے تقریباً تھائٹی پروجیکٹ یہاں ڈسپلے پر رکھے تھائٹی پروجیکٹ ابھی تک ویٹنگ پر کیونکہ ہمارے پر سپیس کی آویلیبیلیٹی اور وینیو کی پرابلم تھی تو ہم نے آرینجمنٹ کی ابھی بھی آپ نے دیکھاؤ گے بہت جاتا کنجسٹڈ انوارمنٹ ہو گئی تھی پروجیکٹ ایگزیبیشن جس میں تقریباً ساٹھ کے قریب پروجیکٹ کو دکھائے گیا پروجیکٹ مختلف نویت کے تھے جس میں سے گورنمنٹ کے ہلپ کرنے کے لیے تھے ہلتھ کیئر کے اندرسٹری کے لیے تھے اس کے لیے اور بہت سارے پروجیکٹ تھے جو کہ اندرسٹری سے لے کی اور کام لوگوں کی ہلپ کے لیے استعمال کیا سکتے ہیں تو یہ پروجیکٹ دکھا گئے بہت اچھا ریسپانس بھی رہا اور ہوفیلی یہ سٹورنٹس آگے جا کے ہمارے ان پروجیکٹ کو امپیٹیمنٹ بھی کریں گے اور یہ ہمارے معاشرے کے لیے تحتیلی کے پاس بنیں گے سوفیر بنانے والے طلبہ کا کہنا تھا کہ اس اپلیکیشن کے ذریعے آن لائن سرٹیفیکیٹس اور شکایت کا اندراج کروانے کے ساتھ مختلف امور سے استفادہ کیا جا سکے گا یہ جو ہم نے پروجیکٹ بنایا اپنا یونین کمیٹی ہلپ ڈیس یہ ڈسٹرک چیئرمن ایس مویز انور کے لیے ہم نے بنایا ہے ایکچولی اور اس کے اوپر جو کام ہو رہا ہے ڈسٹرک ایس کے اندر جتنے بھی اکتیس یوسیز آتے ہیں ان سب کا کام اپلیکیشن اور ویب سائٹ کے تو اس سے ایس آف فیپل یہ ہے کہ کسی کو جانا نہیں پڑے گا یونین کانسل اور گھر پہ بیٹھ کے اب ہماری ہلپ ڈیس جو آن لائن ویب سائٹ ہے اس کے طرح اپنا آپ کو ریجسٹر کر کے جو بھی کمپلینز ہیں جو بھی ایشوز ہیں وہ آن لائن ریزولف کرا سکتے ہیں تالیب علموں کا کہنا تھا کہ انٹرنیٹ کے اس دور میں مسائل کا حل فنگر ٹپس پر لانا ناگزیر ہو گیا ہے حکومت اگر تعاون کرے تو مفاد عامہ میں مزید ایسی دلکش اپلیکیشن بنا سکتے تھے جن سے حکومتی اداروں اور عوام کے درمیان رابطے کے فقدان کا خاتمہ ہو سکے چیرمن بلدی عملیر جان محمد بلوچ نے مری گوٹ کے رہائشیوں کا نکاسی آپ کا دیرینہ مسئلہ حل کر دیا کہتے ہیں سیاسی تفرقات سے والا تر ہو کر منصوبے کے کاموں کا جائزہ لیتے ہوئے چیرمن بلدی عملیر جان محمد بلوچ نے کہا کہ سیفر جلائن منصوبے کے تعمیراتی کام میں کسی بھی قسم کی قوتہ ہی برداشت نہیں کی جائے گی بہترین کوالیٹی کا مٹیریل استعمال کیا جائے تاکہ عوام کو در پیش نکاسی آپ کے مسئلے کو مستقل بنیادوں پر ختم کیا جا سکے انہوں نے کہا کہ مری گوٹ کے رہائشیوں کو در پیش سب سے بڑا مسئلہ نکاسی آپ کا تھا سالہ سال قبل ڈالی جانے والی لائنیں بوسیدہ اور ناکارہ اور کئی مقامات سے کم کتر ہونے کی بنا پر اپنی افادیت کھو چکی ہیں گٹر کا گندہ پانی صحت و صفائی کے مسائل پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ بلدی عملیر کے انفرسٹرکچر کی تباہی کا بڑا باعث ہے ان کا کہنا تھا کہ مری گوٹ کے رہائشیوں کو ریلیف افراہم کرنے کے لیے نکاسی آپ کے منصوبے پر کام جاری ہے جس کی وجہ سے بہت بڑی آبادی کا نکاسی آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا پاکستان پیپلز پارٹی کا بنیادی منشور عوام کی خوشحالی ہے سیاسی تفرقات سے بالاتر ہو کر عوام کی خدمت کر رہے ہیں موقع پر موجود علاقائی معززین نے چیئرمن بلدی عملیر سے گلیوں کی روڈ کارپٹنگ کا مطالبہ کیا چیئرمن زلہ کانسل کراچی سلمان عبداللہ مراد نے کہا ہے کہ ہمارا زلہ کانسل واحد ہے جو بغیر کسی لائن کے بھی پینے کا صاف پانی لوگوں کو فراہم کر رہا ہے جس پر آنے والے اخراجات ہم خود ادا کرتے ہیں عالی افسران اور عرقین کانسل سے زلہی امور پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے چیئرمن زلہ کانسل کراچی سلمان عبداللہ مراد نے کہا کہ ترقیاتی سکیمز جو اس وقت جاری ہیں ان کو جلد مکمل کرنے کے لیے انجینئرنگ ونگ اپنی صلاحیتوں کو بروے کار لائے تاکہ نئے پروجیکٹ کا اجراء جلد کیا جا سکے نیوز بلٹن سے فیلحال اتنا ہی ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ آپ رہیے میٹرو ون نیوز کے ساتھ